جان رمضا شان رمضا شان رمضا کی رونق دیکھرنے لگی دگڑی قسمت حرک کی سبرنے لگی خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو شان علم ہے یعنی کہ اپنے آج کے قوز کے مقابلے میں جس کے بھی اب qualifying round جاری ہیں آج کی جو تینوں ٹیمز ہیں وہ بھی اپنے اپنے round کی وینر ٹیمز ہیں ٹیم اے میں ہیں مبشر علی اور احتشام اکرم صاحب این ایڈی یونیورسٹی اور بحریہ یونیورسٹی سے ٹیم بی میں ہیں سعاد رزا ترک اور سندس ناس صاحبہ یونیورسٹی آف کراچی سے ٹیم سی میں ہیں محمد عظیم صاحب اور احسن صاحب سندھ یونیورسٹی جام شورو سے خوش آمدید آپ ذرا تینوں اپنے بزر بجا کر تسلی کر لیجئے کہ بزر میں کوئی problem نہیں ہے اب پہلا راؤن بزر راؤن ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ آپ سب لوگ کھیل بھی چکے ہیں و ب بہمانی کی کار کے لیے آپ لوگ کھیل لیں ہیں و ب بہمانی یعنی نیچر کا نیا دور and a wide range of perfumes as well اس کے علاوہ رنر اپ کے لیے اینکس کے گفت ہیمپرز ہیں اور سیکنڈ رنر اپ کے لیے آئی سی اے میں پاکستان کی جانے کی اچھا اوکے رنر اپ کے لیے آئی سی اے میں پاکستان کی جانے کی سکولرشپ اور اینکس کے گفت ہیمپرز ہیں ٹھیک ہے جناب چلیے پہلا راؤن بزر راؤن ہے جب آپ صحیح جواب دیں گے جب بزر بجائیں گے کوششن وہی پر رک جائے گا صحیح جواب پر دس نمبر کا اضافہ غلط جواب پر دس نمبر کی کمی یہ کون سی مکھی ہے جو تکن کر رہی ہے صحیح جواب پر جواب دس نمبر کا اضافہ لیں گے تو ہم بھرپور تعلیہ بجا کر آپ کی حسنا فضائی کریں گے جب آپ غلط جواب دیں گے تو ہم آپ کی بھرپور مضامت کریں گے کیسے جیسے مکھی اس رکھ بیری مضامت کر رہی ہے محسین بھائی آپ کے خیال میں کون سی ٹھیک جیت رہے ہیں پتہ نہیں پتہ نہیں ہم کون سا کوئی اللہ نہ کر رہے ہیں ایسی اندازہ بتا رہے ہیں اللہ بہتر جاتا ہے محسین بھائی نے اپشنز دیں بھی بھی جی جائے لیکن انکان سی کا ہے تیم اے مجھے لگ رہے ہیں ایسی تکے مار رہے ہیں بی اچھا تینوں نے ایک ایک تیم بول دی ہے چلو بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ تالیاں مجھا تھے تو مقابلے کا آغاز کرتے ہیں آپ نے کہنا سوش نہیں ملو بھائی پاکستان کے آرڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے ٹھیک ہے بھی پاکستان کے وفاقی وزیر بڑھائے سائنس اور ٹیکنالوجی بی جی فواد چودری فواد چودری ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب 26 مئی کو آج کے 28 مئی ہے نا پڑ سو لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودری صاحب نے عید الفطر کی تاریخ اے پانچ جون بتائی کیسی یاد ہے رہا سب کو عید فواد چودری صاحب نے تاریخ کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا پانچ جون کو ہوگی تاریخ کا اعلان کر دیا پانچ جون یعنی بدھ کے روز انہوں نے کہا اشربی صاحب زیادہ خوش نظر نہیں آئے مجھے فیصلے سے لیکن ہم انہوں نے کر دیا کیا کروش ہوئے یہ تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے رویت پر بات ہے پہلے سے اس کا اعلان نہیں کرنا چاہئے اب وہ ایک ہاں ان کا چلو اب اب اس پر الگ بات کریں گے علماء کرام سے ہم نے کی بھی کریں گے بھی چلیں جناب آج 28 مئی ہے کس نے بجایا میرے خیال میں یہ نہیں ہے کنٹرول رو آپ بھی بتا دیں وہ بھی ایک کہہ رہے ہیں جی یوم تکبیر آج یوم تکبیر ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب دیکھئے گا آپ لوگ بتا سکتے ہیں بیٹر کنٹرول ہوں آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا نام بتانا ہے آپ کو فادر آف ووٹس اپ ووٹس اپ کا بانی اللہ خیر کس نے بجایا سی سیم جونز ٹھیک ہے آپ نے exactly ٹھیک نہیں بتایا لیکن اس نام کو صحیح مان لیتا ہے ٹھیک ہے شل سال بتا سکتے ہیں سال ووٹس اپ کب بنا 2019 چل رہے ہیں کتنی پرانی گانی ہے 2009 2010 سی 2010 غلط ہو گیا جواب 2009 24 فروری 2009 جب ووٹس اپ کے بانی کا برٹس ڈی ہے اس دن یہ لانچ ہوا تھا جو ریاستیں سوال سن نہیں جائے گا مشورہ ہے جو ریاست نے روس سے جدہ ہوئی ان کو کہتے ہیں C.A.R.S ٹھیک C.A.R.S stands for C.A.R.S یا C.A.R. کہہ لیں stands for اس میں ایشیا آتا ہے اے سے ایشیا ہے پانچ سیکنڈ کر کے بتانا چاہے 5 4 سینٹرل ایشیاں ریپبلکس C.A.R. اس سے پہلے روس کہلاتا تھا U.S.S.A.R. U.S.A.R.S یونیون آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلکس آپ نے آدھا بھی صحیح بتایا تھا تو مان لیتے ہیں آپ نے پورا غلط بتا دیا تازیت کیجئے تازیت تالیوں والی تازیت کیسی لگی آپ کو حجب بھئی 1951 میں ریاستیں الگ ہوئی تھی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ برے سخیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ایک تحریک چلائی تھی کس سمجھے کیا سوال ہے کیا جواب ہے تحریک خلافت اس تحریک کا نام کیا ہے اس تحریک کا نام تحریک خلافت ہے بھی کے جواب تعلیم جانے ہیں آپس میں کوئی ایک نیم آپس میں باتیں کر رہی ہے کہ اب یہ شاید تحریک پوچھیں گے سال پوچھیں گے انیس سو فلاں میں ہوئی تحریک خلافت یا کب ہوئی میرا سوال ہے تحریک خلافت کس سال چلائی گئی انیس سو انیس انیس سو انیس بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا بات ہے کن دو مشہور زمانہ بھائیوں کی قیادت میں تحریک خلافت چلائی گئی بھی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شکت علی جوہر بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبردست کیا بات ہے محسن بھائی مائے گڑا ہے سوال کریں تاکہ میں چاہے بھی کس نبی کو کفار نے آگ میں پھیکا تھا اے جی حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام بلکل ٹھیک ہے آپ کا اگلا سوال حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا گیا آہ کیا سوال ہے کیا جواب ہے ایک ہی جواب دینا ہے تقریر نہیں کرنی کس میں جو صحیح جواب وہ لے لیں کس بات کس باتشاہ کے دور غلط ہے جواب کیونکہ یہ سوال نہیں تھا تحضیت کیجئے اب میں سوال کر لیتا ہوں انہوں نے آپ نے بتایا کہ جس نبی کو آگ میں ڈالا گیا ان کا نام تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام میرا سوال یہ ہے کہ کس ظالم بات اے نمرود نمرود نے یہ کام کیا تھا بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اگلا سوال نمرود نے کیا تھا یہ کام نمرود کی ایک بیٹی تھی اس کا نام کوئی بتا سکتا ہے راسہ بنت نمرود راسہ یا حاجرہ بنت نمرود اپشن ریبیٹ کیجئے گا راسہ بنت نمرود حاجرہ بنت نمرود پرسٹ والا اپشن ہے ٹھیک ہے آپ کا جواب تالیہ میں آج ہے راسہ روسہ کہلے ٹھیک جی وسیم وسید آپ سوال کیجئے گا جناب میرا سوال ہے کہ قرآن کریم میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ کس نے بجایا ہے این جی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا جواب غلط ہے آپشن تو سنے نہیں نینا یہ ہے غلط کیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال ہو گیا یہ تو ایسی ریپیٹ کروارہ دیں آپ کا جواب غلط ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا میں کیا کرو میں آپ کے سوالات چاہتے ہیں کیوں کرتے ہیں کینسل کرتے ہیں آپ لوگ خود ہی اپنے سوال کے بارے میں شوڑ رہے ہیں اس سوال کو کینسل کرتے ہیں نہ پلس کریں نہ مائنس کریں اس کو چھوڑ دیں چلے چھوڑ دیجئے سوال کو یہ بتائیے کہ میں نہیں عید کرنے نہ مائنس کرنے سوال کو ہم فیلال چھوڑ رہے ہیں یہ بتائیے شیب ابھی طالب نبوت کے کونسے سال یہ واقعہ پیش آیا میں آپشنز دے دوں نبوت کے ساتھوے سال نبوت کے سترمہ سال سیونت اور سیونٹین جی سر سیونت ساتھوے سال بالکل دیکی آپ کا جواب شیب عبی طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب نے سال بتانے آپ کو ایکزیکٹ ابھی سے کہہ رہا ہوں ایکزیکٹ پھر ایک مہینہ بھی آگے پیچھو ہوا ایکا سال تو غلط ہوگا ٹھیک ہے ایکزیکٹلی شیب عبی طالب میں کتنے سال گزارے تین سال چار سال جی تین سال ٹھیک ہے آپ کا جواب 36 مہینے تین سال کیا آپ میں سے کوئی مجھے دنیا کی بلند ترین آپشار کا نام بتا سکتا ہے جی غلط ہو گیا جواب وہ مشہور ترین ہے بلند ترین ہے اینجل فالس تقریباً تین ہزار فٹ تین ہزار دو سو بارہ فٹ ٹھیک ہے دنیا اینجل فالس کس ملک میں ہے سپین وینزویلا جی بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب آج سے پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا نیاغرا فالس سوچ کے جواب دیجئے گا کس ملک میں ہے کینیڈا اور نیو یورک کے درمیان ہے کینیڈا اور امریکا دونوں میں ہے ملکل ٹھیک ہے آپ کا جواب آرائیڈ زماندار سیریسلی آرے پانچ منٹ باقی ہیں مجھے اندازہ نہیں ہوگا اچھا یہ آپ نے ٹھیک جواب دیا کیونکہ یعنی وہاں لٹریلی یہ منظر ہے کہ آپ امریکا کی سائٹ پر کھڑے ہو تو آپ کو کینیڈا نظر آرہا ہوتا ہے کینیڈا کی سائٹ کروڑے ہو تو آپ کو امریکا کی زندے نظر آرہا ہوتے ہیں بلکہ لوگ جن کے پاس پاسپورٹس ہوں وہ باقی تھے ٹریول کر کے امریکا سے کینیڈا سے ہوتے ہیں امریکا سے برگر کھا کے واپس آئیاتے ہیں یہ والا سلسل ہیں آپ ہے پہلا راؤنڈ ہو گیا ہے اختتام پسیر اور میں نے جانا تھا لیے میں پاسپورٹ ہوتل بھول گیا اس لیے میں نہیں جا سکا میں مہی سے واپس آئیے اچھا بھئی تینوں ٹیموں کے نمبر بلکل برابر ہیں بڑی نازک صورتحال ہے تصاویر دکھاتے ہیں آپ تینوں کو پہلے کس کو دکھائیں کوئی والنٹر کرے گا اپنا آپ کو یا میں خود ہی فیصلہ کرنوں چلیں ٹیم بھی آپ کو دکھائیتے ہیں ٹھیک ہے جناب تصاویر دکھائیں گے میں خوشش کروں گا کچھ ہنڈ سے دوں سب کو ٹھیک ہے جناب اور دکھائیے تصویر ٹیم بھی کو ہم گنیں گے پاں تک جناب یہ ہیں مشہور و معروف عالم دین مفتی ان کے نام کے آگے مفتی لگتا ہے اور انہوں نے خود کچھ حملوں کے خلاف ایک فتوہ دیا تھا جس کے بعد یہ شہید بھی کر دیا گئے غالباً جامعہ نعیمیہ میں if I am not wrong five four three مفتی رائے پوری غلط مفتی سرفراس احمد نعیمی صاحب آپ کوئی نام کا ایک اتھ ورڈ بھی بتایا تھے تو ہم صحیح مان لیتے لیکن آپ نہیں بتا سکے میں نے کافی ہنٹ سے I think آسان کرنے کی کوشش کی اگلی تصویر دکھائیے گا اس کو کیا کہتے ہیں مجسمہ آزادی مجسمہ آزادی statue of liberty ملکل ٹھیک ہے آپ کا جواب تعلیم بھیا سکتے ہیں آپ لوگ دیسری اور آخری تصویر دکھائیے گا جناب راشد منحاس راشد منحاس آپ کی کیا بات ہے تعلیم بھیاد ہے راشد منحاس کے لئے تمام شہدائی پاکستان کے لئے افواج پاکستان کے لئے جناب کسی سے پوچھ لوں آپ سے پوچھ لوں team c اگلی تین تصویر ہیں آپ کی دکھائیے گا جناب جناب ان کے نام کے آگے بھی آرہ ہے آہستہ بولو انہوں نے سن کے مدد کرتی کیا ہوگا مفتی صاحب ہیں پتاوا بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا پاکستان کے five four مفتی زفر عشمانی مفتی رفی عشمانی آہم میرے خیال ٹھیک مانا نہیں مانا آیا تھا میرے خیال ہے نا مفتی رفی عشمانی کیونکہ بڑا مفتی رفی عشمانی تقی عشمانی بھی ہے نا اس لیے تقی عشمانی بھی ہے اس لیے ہاں 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 اگلی یہ ہم صحیح نہیں مان رہے ٹھیک ہے اگلی تصویر دکھائیے ہاں جی آپ آپرا سیڈنی بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اوپرا ہاؤس سیڈنی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبردار بڑی ایک منفرد بلڈنگ آخری تصویر دکھائیے گا چودری اسلم چودری اسلم صاحب شہید بہت ساری تالیاں چودری اسلم صاحب کی کیا بات ہے جناب جما مردی سے مقابلہ کیا جہشتگردوں کا ایسی ایسی داستان ہے کہ اگر آپ سنیں حیران رہ جائے چودری اسلم صاحب کی جی ٹیم اے آخری تین تصاویر آپ کی دکھائیے جناب ہاں جی تاہیر القادری اللہ وہاں ڈاکٹر تاہیر القادری صاحب بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا بات ہے ایک سیاسی موقع بھی رکھتے ہیں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے یا اس سے اتفاق کیا جاتا ہے لیکن بہت ساری تصانیف بہت ہی صاحب متعلیہ شخصیت ہیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے اگلی تصویر دکھائیے گا جناب ہاں جی یہ اٹلی میں واقع ہے کیا ہے یہ فائیو فور تھری ٹو گیلیلو کی مارک نئے تاور آف پیسہ تاور آف پیسہ اٹلی آخری تصویر دکھائیے گا جناب ہاں جی یہ بھی ایک ہیرو ہے ایک خودکوشملا آور کو اس نے دبوچ لیا تھا جس کی وجہ سے ایک بڑا سانیہ ہونے سے بچ گیا تھا ہیرو آف پاکستان اعتزاز حسن اعتزاز حسن کے لئے بہت ساری تعلیان کیا بات ہے بھائی کوئی فلمی داستان نہیں ہے کسی ڈرامے کا سین نہیں ہے حقیقی واقعہ ہے یہ خودکوشملا آور جب اسکول کی جانب بڑھ رہا تھا اعتزاز حسن نے دیکھا اسے پکڑا دبوچ لیا اسے اس خودکوشملا آور نے وہیں اپنے آپ کو دھماکے سے پھار دیا شہید ہوئے لیکن بہت سارے بچوں کی جان بچا لیا ایک بات پھر بہت ساری تعلیان اعتزاز حسن کے لئے کیا بات ہے وقت کم ہے اس لئے اور مقابلہ بلکل برابر ہے پھر سے بلکل برابر ہے اس لئے ہم تیس تیس سیکنڈ چونکہ تھوڑا سا وقت کم ہے تیس تیس سیکنڈ کے کریں گے سوالات کوئی اپنے آپ کو وائلنٹر کر رہے ہیں میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لوں کہ پہلے تیس سیکنڈ میں نے کسی سوالات کرنا ہے اے سے کر لیں ٹھیک ہے نا آپ نے در رکھنی ہے خاموشی اور بیٹا بزر ضرور بجائیے گا جب تیس سیکنڈ ختم ہو جائیں چلائیے دکھائیے تاکہ میں شروع کروں آپ کے تیس سیکنڈ کا وقت اب اس میں تھوڑا سا بھارہ لگ کا بھی معاملہ ہے کچھ سوالات آسان ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے تو میں نے سوال مکس کر دیئے آگیا ہے لا مالک ہے آپ کے تیس سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے اب لیاقت علی خان نے تاریخی مکہ کس شہر میں لہر آیا کراچی دلی کراچی تھی نشتر میڈیکل کالج ملتان میں ہے یا لارکانہ ملتان تھی ایٹم بم میں کونسی دھات ریڈیم یورینیم سفر کا ہنسا کس کی اجات خوارزمی ابن بطوتا خوارزمی تھی کنگ آف ایسٹ کس ایسٹ کو کہتے ہیں سلفیورک یا نائٹرک تھی نظم لاہور و کراچی اقبال کی ہے یا میرتا قیمیر کی اقبال تھی چودری رحمت علی نے پاکستان کا نام 1930 بلکل تھی 1937 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس رکھنوں میں ہوا یا دلی میں دلی غلط آخری جواب غلط ہو گیا لیکن باقی آپ نے سائرے سوالات کے صحیح جوابات دیئے بھائی well played سر بی یا سی میں فیصلہ کرلوں ہودی سی سے کرلے ہاں بھی ان سے کرلے میں ویسی سی سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا چلیں ٹیم سی جواب کوشش کیجئے گا کہ ایک بندہ دے ٹھیک ہے تاکہ ورنہ میرے کانو میں پہلی آواز آئے گی اس کو ہم صحیح مالنے گی ٹھیک ہے ٹیم سی آپ کے 30 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب حضرتِ ہوت کی قوم قوم آد یا سمود قوم آد ٹھی الجبرہ کس کی اجار ابن الحیسم یا خوارزمی خوارزمی ٹھی سندھ کو بمبئی سے علیدہ کرنا 1936 یا 1948 36 بلکو ٹھی قرارداد پاکستان کس نے پیش کی رادہ زفر الحق مولوی ایک فضل الحق ایک فضل الحق ٹھی تھرما میٹر میں کون سا انسر استعمال ہوتا ہے پارا کاربن پارا ٹھی غلط آہ ہم اوکے بھئی درہا پلیس کوشش کی دیکھیں آپس میں آپ جواب نہ ڈسکس کریں داکھے کسی کی ہلپ نہ ہو جائے ٹھیک ہے بھئی دیکھتے ہیں جناب آخری تیس سیکنڈ میں ہونے ہیں کچھ اہم فیصلے ٹھیک ہے اور آپ کے تیس سیکنڈ کا وقت شروع آرڈینس کو چھوڑنے بھائی کی طرف دیکھیں آپ کے تیس سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے اب معروف فوٹبالر میرادونا سپین سے ارجنٹائن سے ارجنٹائن تھی ایشیا کا پہلا ڈارک ٹکٹ کراچی سے جاری ہو ہے اسلام آباد سے کراچی تھی صوفیہ کی نگری صوفیہ کی لاہور یا ملتان ملتان تھی انسانی دماغ کا وزن جسم کے کل وزن کیا دو پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ غلط کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے منسلک کرنے کے لیے موڈیم لگتا ہے یا سم سم غلط ہندوستان میں اسلامی ہسٹری کا بانی محمد بن قاسم یا قدبودی نایبک محمد بن قاسم غلط انجینئر بادشاہ کس مغل بادشاہ کو کہتے ہیں شاہ جہاں یا نادر شاہ شاہ جہاں ٹھیک ہے آپ کا جواب آہ 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 کیا با لے لی کنفرمیشن لے لی ہاں یہ سکون ہو گیا یہ تو یہی پہ پہل چل گیا تھا یہی پہ پہل گیا تھا گندرے تھے سوالات گندرے تھے ہاں ویسے کبڑا آبیئیسی لیے ہو گیا تھا کہ آپ نے تمامی سوالات کے سری جواب آدیے اور سیکنڈ راؤنڈ تک مقابلہ برابر تھا تھرڈ راؤنڈ میں آپ نے تمامی سوالات کے سری جواب دیے سوائے کہ آپ کم سوالات کے جوابات دے سکیں آپ کا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ نگل جاتے ہیں لیکن آپ نے ایک دو درہ سوالات گرپڑ ہو گئے آپ کے نمبر ہے نوے آپ کے نمبر ہے سو ٹی میں ایک سو بیس نمبر لے کے کالفائی کر رہی ہے ڈبلیو بی باہمانی ایک آر کے لئے چاندار کیا اشربیدہ آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا ٹی میں کیا بازہ کیا کہنے ایک وقت پہ لیتے ہیں شان رمزا کی رونق بکھرنے لگی